خان آپ کے سجے اور آپ کو سب کو یہ سب چیزیں کھانی نصیب آمین اسی دعا کے ساتھ باز کرتے ہیں شو کا کہ آج میرے شو میں کیا بن رہا ہے اور ویسے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اس ویٹ میں زیادہ ہم نے چٹنیاں جو اچار ہیں مربع ہیں اس طرح کی ساری چیزیں بنانی ہے اور کل کے ابھی جو میں نے اچار مکس اچار بنائے تھا بہت سارے لوگوں کے مجھے سے آ چکے ہیں مطلب ایس ایس بھی آئے ہوئے جن لوگوں کے پاس نمبر تھا انہوں نے کال بھی کر کے کہا کہتا تھا وہ جو آپ نے مکس ساؤڈ انڈین اچار بنائے تھا تو ہنگ ہمارے پاس نہیں ہے کس طرح سے ہم نے بنائے کیا کریں تو میں نے کہا میں شو میں ضرور بتا دوں گی کہ اگر آپ کو ہنگ نہ ملے تو آپ نے اس کی جگہ کیا ڈالنا ہے یا ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی اور انہوں نے کہا ہے کہ مزید اور اچار چٹنیاں بتائیں تاکہ اس لیے کہ بہت سارے گھروں میں بھی درخ لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا سیزن آتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی خوب ساری چٹنیاں اور اچار بنا کے رکھیں آج کیا میرے شو میں بن رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم بنائیں گے مکس اچار ٹھیک ہے جس میں سبزیاں استعمال ہو رہی ہیں اس کے ساتھ چائنیز پائنے پل رائز بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ سویٹن سار چکن بن رہا ہے اچھا فرس جو ریسپی ہے ہماری وہ ہے اچار کی اچار کی لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہیں اس کا اپنے اٹھ کر لیجئے گا اور جیسے مجھے کسی نے کہا تھا کہ سرسوں کا تیل نہ ہو تو ہم کون سا تیل استعمال کریں تو اس کا بھی میں بتا دوں گے کہ سرسوں کا تیل نہ ہو تو آپ گھر کا نارمل تیل جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہم کوکنگ میں استعمال کرتے ہیں اچھا آ جاتے ہیں اب مکس اچار کی انگویڈینس کی طرف اس کے انگویڈینس کیا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اور پھر جلدی جلدی سے اس کو جھٹ پڑھم بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے آپ نے لے لینے کیری لے لینی ہے آدھا کلو کی جتنی سرسوں کا تیل لیں گے ایک کلو کی جتنا اچھا اس کے ساتھ آپ نے لیمون لے لینے ایک پاؤ گاجر ایک پاؤ چھلا و لسن آدھا پاؤ آپ singing – ہری مرچے 100 گرام میں – رائے – ایک چاہے ، کلون جی ایک چاراích اور اس کے ساتھ میضی دانا استعمال کریں گے یہ شاوز 검ے سوہے کا چمچ اور سرد ملچو یا نمک و لیندہ واقحادہ اور اندھا ہلچے کو جہتناکے پاؤ چلو range جو ہم اچھا اس کے ساتھ کر رہے ہیں ساعت ملچو یا نارمل جو ہم اس شروعار کسں جا بھی اچارز عرم اور ملچو سو جخمچ ہے استعمال کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے جو آئل ہے آئل کو گرم کرنے رکھنا ہے تاکہ آئل اچھی طرح سے پک جائے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اچار کو تیار کرنا ہے اچھا ایک اچھ گلا میرا خراب رہا ہے سوری ایک جیسے کلو کی جتنا جیسے ایک لیٹر جتنا ہم نے لینا ہے سرسوں کا تیل اور سرسوں کا تیل کو ہم نے پکا کے اور تھنڈا کر لینا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کو میں تھوڑا سا خوش کر لیتی اچھا جی اچھا یہ جو آئل ہے سرسوں کا جیسے آپ جب خریدنے جائیں گے تو ان کو یہی کہہ جیسے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کڑوا تیل جو جمعے کا تیل ہوتا ہے وہ نہ لی جائے گا وہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور وہ بالوں میں ہی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ صرف یہ کہ اچھا کا تیل ہے میوزک بڑا اچھا بج رہا ہے اس کا بوٹل کا اچھا یہ میری دوست ہے جو ہماری مسز اماد ہے انہوں نے مجھے فیصلہ با سے بوٹل بھیجی تھی تو میں آج صبح بھی ان سے بات ہی تو انہوں نے کہا ریدا آپ تو مطلب نہ بینگلز پہنے ہیں نہ یہ استعمال کی بوٹل تو میں نے کہا مسز اماد آج میں یہ بوٹل لے جاؤں گے اور اسی میں آئل ڈالوں گی تاکہ آپ اس کو دیکھ لی جائے گا کہ میں نے آپ کی بوٹل استعمال کیا اور بینگلز جو تھے جس میں میری بڑڈے تھی اسی دن ہی میں اس کو پہن چکی تھی تو یہ مسز اماد کی دیاورہ توفہ ہے جس کو آج میں استعمال کر رہی ہوں اچھا جی تیل کو رکھ دی ہم نے گرم کرنے کے لیے سرسوں کا اور اس کو خوب اچھی طرح پکانا ہے تاکہ اس کی جو ایک بو ہے ختم ہو جائے اور ویسے میں نے کہا تھا کہ اگر جیسے آپ کچھا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم ساری چیزیں مکس کر کے اس کو دھوپے رکھ دیتے ہیں تو وہ پاکی ہی جاتا ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کیری اور اس کے ساتھ جو باقی سبزیاں ہیں گاجر ہری مرچے اور ساتھ میں لیمون ان کو کیا کریں گے کٹنگ کریں گے اچھا سب کے اتنے ہم نے ٹکڑے کرنا ہے یہ دیکھ لیجے گا اور اس کے اندر حلدی اور نمک لگا کے اس کو رکھ دینا ہے اچھا ابھی تو میں آپ کو ظاہر ہیں یہاں پہ نہ تو دھوپ ہے تو نہ اس طرح سا کچھ سرم ہے بیسے میں آپ کو جو بتاؤں گی آپ اسی طرح سے آپ بنائے گا اور جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کا اچار خراب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں خراب ہوگا بس حلدی اور نمک لگا کے آپ نے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے یا رات بھر رکھ دیجے گا مطلب ایک برطن میں پھر اس کے بعد چھنی میں رکھ دیجے گا اس کا جو پانی ہے سارا نکل جائے گا اس کے بعد آپ نے پانکے کے لیے سے خوش کر کے پھر سارے چیزوں کو بکس کر کے آپ بنائے گا انشاءاللہ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کا اچار خراب نہیں با اچھا یہ میں نے کیری کو کٹنگ کر لیے ایک آدھ کیری کو اور کٹنگ کر لیتی ہوں اور ان کو تو خیر میں یہاں رکھ دیتی ہوں آدھ کیلو میں چاہیی تھی تو آدھ کیلو کی جتنی کیری اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی زیادہ اتنی اچھی کیریوں نہیں ہیں اس میں بھی ذرا ہڈی نہیں آئی ہے لیکن صرف آپ لوگوں کو سکھانا ہے تاکہ جب اچھا اس کا سیزن آجا گا کیری کا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ آپ نے اس کا چار بنا لینا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کا موسم آتا تو دل کرتا ہے فٹا فٹ چٹنیا اور اچار ہم بنائے ٹھیک ہے اچھا جی اس ویک میں انشاءاللہ جتنی بھی مطلب ہماری جو ریسپیز ہماری بن لیے اس کے ساتھ ایک آم کی کیری کی چٹنی یا کوئی چیز ضرور بنے گی ٹھیک ہے اچھا اور ساسک میں ہم سوال بھی کر لیتے ہیں آپ سے تاکہ آپ اس کا جواب دے سکیں سوال ہمارا یہ ہے کہ کیری سے بننے والی کوئی بھی ایک ڈش کا نام بتا دیں ٹھیک ہے اچھا مرچوں کو کیا کریں گے مرچوں کو بھی ہم نے اس طرح سے ایسے چاک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کر لی جائے گا یہ دیکھیں تاکہ وہ سابو سابت رہتے ہیں یہ کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اسی طرح سابو ڈالتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ ٹیسٹ بھی نہیں آتا اور وہ تیز بھی رہتے ہیں اس لئے کہ اندر اس کے مسالہ بھر جائے گا تو زیادہ اچھا وہ لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے مرچے ساری چیزوں کو میکس کریں گے اس میں ہلدی اور نمک لگا کے رکھ دیں گے اور ساتھ میں لیسن لیسن کا یہ کوشی کیجئے گا کہ چھوٹا والا جو لیسن ہوتا ہے وہ لیجئے گا وہ زیادہ اچھا ہے اور یہ دیکھیں یہ مرچے میں نے لی لی تکریباً اسی کی طرح لیمو اور لیمو کو تھوڑا سا کیا کیجئے گا کٹنگ کرنے سے پہلے آپ کسی جیسے اچھے اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھے جیسے آپ نے لیمو لیے اچھے کال بھی ہم آئے ساتھ ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اسلام علیکم علیکم سلام جی جی کیا حال ہے آپ کے شادہ سے بات کر رہی ہیں جی 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 میں شادہ سے میسیس گوری بات کر رہی ہوں جی جی بولیں کیسے ہی ریدا اللہ کا شکر ہے خیریت سے میں آپ کا شو بہت اچھا ہے ریدا بہت شکریہ آپ کا میں نے تو آج آپ کی وہ عربی کا کھٹا سالن اچھا وہ درائی کیتی آج کیسے بنا بہت اچھا بنا نورملی نا مجھے عربی بہت اچھا نا مجھے اچھا لیکن وہ جو آپ نے دکھایا اسی طرح میں بہت اچھا ساتھ تانکی سو مچ ریدا بہت شکریہ کہ آپ نے بنایا اور پھر آپ نے کال کر کے بتا رہی ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات چلے تانکیو جی تانکی سو مچ بہت اچھا دے جی کوئی فرمائش ہے آپ کی نا ہی نا ہی اب تو کچھ نہیں ہے اچھا چلے بس چلے تانکیو سو مچ چلے بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے اور فرمائش آپ کی کوئی نہیں ہے اور تینکیو سو مچ آپ نے مجھے وش کیا اور عربی آپ کو تو عربی مل گیا ابھی ہمارے پاکستان میں تھوڑی سی بڑی مشکل ہوئی ابھی سیزن نی ہے عربی اور وہ بھی اتنی مشکل سے دوندون کے ملی کال آپ نے بھی بنانی تھی زبیدہ پا نے بھی اور وہ بھی کہیں کہ اس کا آلٹرینٹ کچھ کرتے ہیں تو عربی بڑی مشکل سے مل رہی ہے چلے آپ نے ٹائے کیا اچھا بنا آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے کال کر کے بتا ہے ٹھیک ہے اچھے لیمو کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتے ہیں لیمو کا یہ کیجئے گا اس لئے کہ ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم لیمو کا اچار بناتے ہیں کڑوا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بڑاون پیپر ہوتا ہے یا پھر ٹاول وغیرہ پر اس پہ اس طرح سے اس کو پہلے سے رگڑ لیجے گا اس طرح سے لیمو کو تو اس سے ہی ہوگا اس کا جو کڑواپن ہوتا ہے وہ سارا پیپر کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ پھر دیکھے گا جب آپ لیمو کا اچار بنایں گے تو آپ کو کڑوا نہیں لگے فیلال تو میں اس کو ایسے بتا رہی ہی ویسے میں نے اس کو سب کیا ہوا ہے لیکن آپ کو اس لئے بتا رہی کہ جن لوگ کو یہ شکایت ہوتی کہ ان کی لیمو جو ہیں وہ اچار بناتے ہیں کڑوا جاتا ہے تو بڑاون پیپر پر آپ نے اس طرح سے کر لینا تو اس کا جو ہے کڑوا پر نکال ہے یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹاول تو خیر ہوتا ہے کچھن کا تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کو بھی ہم اس طرح سے ٹکڑے کر لیں گے ساری سبزیوں کو گاجر کو اور اس کے بعد اچھا آپ اس میں کڑی پتہ ڈالنا چاہے تو کڑی پتہ بھی ڈال دیں گے اس سے بھی بڑا اچھا سا ٹیس ہوتا ہے اور جو یہ تیل پک رہا ہے اس کو خوب اچھی طرح پکیں گے پھر اس کو چولہ بند کر دیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے ہلکا تیل جو نیم گرم ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے زیادہ مطلب اس کو وہ نہیں کریں گے اچھا ابھی سف یہ آئل گرم ہو رہا ہے آئل گرم ہو جائے گا پک جائے گا تو اس کا چولہ بند کر دوں گے اتنی دیر میں میں نے گاجر ان سب چیزوں کو کٹنگ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو میرے پاس مسالیں ہیں جسے سابت رائی کولونجی ان کو ہم موٹا موٹا کوٹلیں گے لیکن وہ میں آپ کے سامنے ہی پیس ہوں گی چاہے مشین میں چاہے ہاتھ سے وہ آپ کے سامنے ہی کروں گے لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں ایک چھوڑے سپریک کی طرف میکس اچار میکس اچار میکس اچار میکس اچار میکس اچار میں ساری سبزیاں جو ہم میکس کر کے بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا سوال بھی مدوبارہ سے کر دیتے ہوں تاکہ آپ اس کا جواب دے سکیں اور ہم آپ کو دیکھ سکیں مسالہ فود میکزین سوال ہمارا یہ ہے کہ کیری سے بننے والی کوئی بھی ایک ڈش کا آپ نام بتا دیں ٹھیک ہے اچھا جی اب میں نے کہہ کیا ہی دیکھ لیجئے گا اس کے اندر آدھا کلو کیری اس کے ساتھ ایک پاؤ گاجر ایک پاؤ اس کے اندر میں نے ڈال دیئے لیمون اس کے ساتھ ہری مرچے اور یہ ساری چیزے میں نے دیس ٹائم چیک اس براؤتی یو بائی ری فریشی ترشی جانشی نیسل اور اس کے اندر حلدی اور نمک حلدی کا بھی تھوڑا زیادہ استعمالتا ہے نمک کا بھی زیادہ استعمالتا ہے اس سے یہ تک اچار خراب ہی لیتا اس میں جلے جائے گی ہلدی اور اس کے ساتھ نمک ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ رکھ دیجئے گا ایک ڈیٹھ گھنٹہ اس کے بعد کیا کریں اس کو چھنی میں رکھ دیجئے جب آپ چھنی میں رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے خوب سارا پانی نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہوں آپ کا اسٹری اس سے کچھ پر خوش کر لیجئے اس کو چید طرح سے خوش کر لیجئے خوش کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اسی طرح پر grown-up جانبہ سالہ دے لگانے کے بعد آپنے کیا کرنا ہے جا میں ڈالنا اور آئیل جو گرم کئے گرم کرنے کے بعد تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جار میں ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر آئل ڈال دیجئے گا کھیک ہے اب یہ کیا کرنا ہے میں نے سونف ہے رائی ہے اس کے ساتھ میتھی دانا ان کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا اس میں پیس لیتی ہوں そرا بالکل باریک پوڑھن کی طرح نہیں کرنا ہم نے تھوڑا موٹا کرنا ہے اور کلون جی کو اپنے نہیں بیسنا فالانی سابود ہی رہنے دینی ہے رائی اس کے ساتھ سونف میتھی دانا یہاں رکھتے تھے ہاں اس کو پیس لیں گے اب اس کے اندر یہ جائے گا سارا مساوہ 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 اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالیں گے کٹیوی مرچے ٹھیک ہے کٹیوی مرچے اور کولونجی یہ کٹیوی مرچ اس کے ساتھ کولونجی کولونجی سابود ڈالیں گے کولونجی کو آپ نے نہیں بیسنا اب اس کو اس طرح سے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب اچھا یہ کیجئے گا آپ جب اس کو مطلب اچار جب آپ بھنا رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو اچار کا مرتبان ہوتا ہے یا اس مرتبان میں ڈالیں یا پھر آپ کیا کریں مٹی کی جو ہانڈی ہوتی ہیں مٹی کی ہانڈی میں ڈال کے رکھیں اچھا عمومن یا پھر کانچ کے جو جار ہوتے ہیں اس میں ڈال لیجئے گا یہ پلاسٹک کے جو ہم بوٹلز پغیرہ میں ڈال کے رکھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے اس چیز کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ساری چیزیں ڈال دی اب اس کے اندر جائے گا یہ آئل ڈال کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا گرم ڈال کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ سرسوں کا تیل ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ سے آپ نے کرنا ہے مکس اور یہ ایک ہفتے میں یہ اچار جو ہے تیار ہو جائے گا اس کو آپ نے رکھنا ہے اس کے اندر مطبع دھوپ کے اندر دھوپ کے اندر ڈال دی جائے گا دو تین دن رکھتے جائے گا پھر شام کے ٹائم پہ جب دوب چلی جاتی تو پھر آپ نے نکالنا ہے یہ ساری چیزیں مکس ہونے کے بعد لے دیکھیں اچھے اب یہ ہے کہ اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا تھوڑا سا اس کا کچھا کچھا سا تو جب یہ تھوڑا سا نیم گرم ہونا چاہیے اس کا آئل جو ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ دوں گی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ مکس کرنے کے بعد ایک پرتن سے آپ نے جیسے میرے پاس تو یہ میں نے پوری بوٹلی سری لی تھی کہ میں پورا بیک آپ کو یہ چار چکنیاں ساری بتاؤں گی تو ایک جیسی ساری ایک بوٹل سیوڑا تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کانچ کا لے لی جائے گا کوئی بھی یا پھر پلاسٹک کا زادہ تر نا لی جائے گا اس سے یہ اس میں کالا ہو جاتا ہے یا مٹی کی ہانڈی یا پھر جو مرتبان سے ہی ہوتا ہے چار کا آپ نے وہ لے لینا ہے تو اس سے ہی ہوگا اب اس میں یہ تک زادہ دن آپ رکھیں گے تو یہ کالا ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ اس میں باہرے مانے رہے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے